اسلام علیکم دوستو میرا میں تھے یہ ایکسپرنالی یوٹیوب چینل میں خوش آمدی کرتا ہوں آپ کو راج آپ کے لئے بہت زبادہ سور ایک بہت بڑی جوبز کی انفارمیشن لے کے آن ہوں جو سکول ٹیچرز کے لیے ہیں اگر آپ ٹیچنگ کی جوبز کرنا چاہ رہے ہیں تو جیسے کہ سی ٹی آئی کی جوبز پہلے آتی تھیں کالج ٹیچر انٹرنیز کے نام سے تھی اور اسی طرح اس کے بعد پھر چینجنگ ہوئی لازٹ ہیئر ایس ٹی آئی کے نام سے بھی آنا شروع ہو گئی تھی انٹرنشیپ یہ انٹرنشیپ اسے میں کہوں گا کیونکہ یہ ایک سال کے لیے ہے اگر آپ کی پرفارمنس اچھی رہی تو اس میں ایکسٹینڈ بھی ہو سکتی ہے تو اس کا ایس ٹی آئی جو اس کا نام بنتا تھا وہ یہ تھا کہ سکول ٹیچر انٹرنیز سی ٹی آئی تھا کالج اور یہ ہے سکول اس میں صرف سکول جتنے بھی گورنمنٹ سکولز ہیں اس کے اندر آپ کی سیلیکشن پوسٹنگ وغیرہ وہی پہ ہوگی تو یہ تمام پنجاب کے گورنمنٹ سکولز میں اس کی لازٹ ہیئر آنانسمنٹ ہوئی تھی لیکن اس ہیئر جو ہیں مرلہ وائی آنانسمنٹ ہو رہی ہے جو کچھ کچھ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانچ سے چھے شہر پہلے وہ وہاں پہ یہ پورا پروسیس کیا جائے گا اس کے بعد پھر باقی شہروں کو لیا جائے گا پھر ان کے اندر پروسیس ہوگا تو اس طرح یہ پورا سال چلیں گی اور سیلیکشن اس کی چلتی رہے گی پورا سال اور آج جن شہرز میں یہ آنانسمنٹ ہوئی ہیں ویسے یہ فروری میں ہی ان کی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ سب کچھ آ چکے تھے اور بغیرہ انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق یہ کہا تھا ہم ایڈورٹائزمنٹ کو ایشو کریں گے اور واقعی یکم جلائی کو ان کا ایڈورٹائزمنٹ جو ہے نیوز پیپر میں آ گیا تھا اور اس کا باقی پروسیس جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ جو سیٹس ہیں یکم جلائی سے ہی اس کا اپلائی کرنے کا پروسیس سٹارٹ آ لیکن پروسیزر جو ہے اس کا وہ کافی مختلف اور ڈیفرنٹ ہے باقی جتنی بھی نوکریاں آتی تھیں اس کی انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا تھا یہ ان سے کافی ڈیفرنٹ ہے کہ اس میں آپ اپلائی کیسے کریں گے اور کافی لوگوں کو مسئلہ بھی آ رہا تھا کہ اپلائی کیسے ہوگا تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے اور کس طرح اس میں آپ نے فرام فیل کرنا ہے اور کیسے میریڈ لسٹ دیکھنی ہے اور کیا اس کا میریڈ بنے گا اور اس کے علاوہ کن کن سکولوں میں جو ہے پوسٹنگ ہوگی اور کون سے شیئر والے جو ہیں وہ پہلے اپلائی کریں گے اس محرلے میں اور دوسرے جو محرلہ ہوگا اس میں پھر کون سے شیئر آئیں گے تو چلتے ہیں جی ویب سائٹ کی طرف اور آپ نے پورا یہاں سے سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ہے کہیں سے ویڈیو گزار کے نہیں دیکھنی ہے اگر ویڈیو آپ گزار کے دیکھیں گے پھر آپ سے مس ہو جائے گا پھر میں نیچے کمیٹس پر نہیں بتاؤں گا میں پھر آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ ویڈیو پوری دیکھیں ویڈیو پوری دیکھ لیں آپ کو ساری جو ہے ڈیٹیل مل جائے گی اور آپ کے مائن میں جیتے ہیں بھی کوئیسٹن ہے وہ سارے آپ کے اسی ویڈیو میں ہی کلیئر ہو جائیں گے تو چلتے ہیں جی ویب سائٹ کی طرف آپ نے اپنے مبیل لیپ ٹوپ پہ گوگل اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ اس در بار کچھ ڈیفرنٹ میں آپ کو لکھ کے دینے لگا ہوں کہ آپ نے کیا لکھ کے سرچ کرنا ہے تو پہلے تو ہوتا تھا روزی گو میں لکھتا تھا لیکن اب نہیں اب آپ نے یہاں سے گھوٹ سے دیکھنا ہے کیا لکھنا ہے ڈریکٹ آپ کے سامنے وہ ہی اوپن ہو کے آئے گا جو آپ چاہ رہے ہیں تو گوگل اوپن کر لینا ہے آپ نے اپنے پاس کسی بھی بروزر میں ٹھیک ہے ایسے گوگل آنا چاہ رہا ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے سیمپل یہی صرف لکھیں گے آپ ایس ٹی آئی جوبز اور اس کے آگے لکھیں گے آر آزیٹ آئی جیو تو یہ آپ دے لیں سپیلنگ کیا لکھے ہوئے ہیں بلکل آپ نے اسی طرح جو ہے لکھنا ہے اس کے بعد پھر آپ نے اوکے کر دینا ہے یا سرچ کے بٹر پر کلک کر دیں تو آپ کے سامنے جو ہے فرسٹ نمبر پہ ہی یہ ایسی جو ہے لکھا ہوا نظر آجے گا اس سامنے ایک پٹی سے ایسے لکھی ہوئی آجے گی جس میں لکھا ہوا ایس ٹی آئی جوب ٹوزن ٹونٹی ون پنجاب سکول ٹیچر انٹرنیز ٹوزن ٹونٹی ون تو یہاں پہ جو ہے آپ نے اس کے پر جو کلک کر دینا ہے اس سے پہلے میں بتاتا جاؤں اگر آپ یہ چینل پہ نیو ہے تو کینلی سبسکراب لازمی کر لیں آپ کی طرف سے ہمالی ہے گفت ہے یہ کہ آپ سبسکراب کر دیں اس کے نہ ہی آپ کی پیسے جو ہے وہ جائیں گے بل نہ ہی ہمیں اس کی جو ہے پیسے ملیں گے اگر آپ نے پہلے سے سبسکراب کیا ہوا ہے تو میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ آپ کینلی لائک کر دیں آپ کی طرف سے یہ ہی ہمالی ہے گفت ہوگا اس سے ہمیں موٹیویشن اور کونفیڈنس ملتا رہتا ہے تو فیلال آپ نے جیسے اس پہ کلک کیا تو آپ کے سامنے دیکھیں ایسے اوپن ہو کے آ جائے گا یہاں پہ آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائے گی اور اس میں اپلائی آن لین اپلائی کا لنک بھی مل جائے گا آپ کو تو آپ کے سامنے ایسے اوپن ہو کے آ جائے گی یہا آپ نے پڑھ لینا خود دی اس میں جو ہے اس بار سیڈ آناؤسمنٹ ہوئی ہیں وہ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھہ ہزار جو ہے پلس سیڈ جو ہے اس بار آناؤسمنٹ کی گئی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکس ایٹ سکس ایٹ وکنسی جو ہے وہ آناؤسمنٹ ہوئی ہیں سارا فروی کو اس کا جو ہے آناؤسمنٹ جو ہے وہ ہوئی تھی ایشو گارہ ویچس کے مطابق جو انہوں نے کہا تھا کہ یہ کم جلائے کو ہم جو ہے اس کا پورا پروسس سٹارٹ کریں گے تو اس کے بعد یہ کم ج جلائے کو سٹارٹ ہوا لارج ہے اس کی جو ہے یہ پورا پروسس جو ہے تیرہ آگست تک چلے گا مطلب آپ جو ہے پندرہ تاریخ کو جو ہے اس کے لیے اپلائی کریں گے اس کے بعد پھر اٹھارہ ستارہ اٹھارہ کو انٹروو ہوگا پھر سیلیکشن آگے جا کے گست میں ہوگی پھر آگے آپ کو انٹرنشپ لیٹر دیا جائے گا وہ پھر آگے گست ستارہ یہ جو ہوگا تیرہ چودہ یا پندرہ سونہ آگست کو جو ہے آپ کو یہ دیا جائے گا لیٹر جو آپ اپنی جا کے ڈ ہفارے پڑے سٹارٹ ٹھھے سے دیس میں اس میں پچاس سالیں چلی جو رہا ہے ہاں تین کی جو ہے پچپن سال زیادہ سے زیادہ سسے زیادہ ایج رکھی گی یہ آپ کو اس میں میں سے لے کے ماسٹر ڈی تک کے لوگ کچھ سکتے ہیں میٹریک والے جو ہے وہ آہ چھوٹی سیٹوں پہ جو ہے پلائی کریں گے اور انٹرمیڈر والے وہ ذرا بڑی سیٹس پہ اور اس طرح ماسٹر والے زیادہ بڑی سیٹس پہ پلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے مہری کریٹ ایریہ جو ہے پرائمری کا اسٹی کا بتایا گیا ہے اس میں میٹرک کے 55 مارکس جو ہے ایڈ ہوں گے انٹر کے 15 مارکس ہے اگریجیشن کے جو ہے 15 مارکس ہوں گے جو دو سالہ ہے اور اسی طرح بی ایس کے 25 مارکس انٹر وو کے 5 مارکس اس طرح ایلیمنٹری جو ہے اس کا بھی بتایا گیا یہاں پہ وہی سارے کریٹیریا بتایا گیا کتنے کتنے مارکس ہوں گے اور اس طرح تھوڑا سا آپ نیچے آجیں تو یہاں پہ سکینڈری لیول سارے کریٹیریا بتایا گیا اور کوالیفکیشن یہاں پہ بھی بتایا گیا کہ پرائمری کے لیے میٹرک اپلائے کر سکتے ہیں اور سیکنڈ ڈویزن اگر آپ کی ہے تو آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں لیکن تھرڈ ڈویزن والا کوئی اپلائے نہیں کر سکتا اور اس میں فرڈ ڈویزن والا بھی اپلائے کر سکتا ہے لیکن فرڈ ڈویزن کا یہ ہے کہ اس کو مارکس زیادہ ملیں گے ایلیمنٹری کا جو ہے یہاں پہ بتایا گیا انٹر اس میں سیکنڈ ڈویزن والے اپلائے کر سکتے ہیں یہ مینیمم بتایا گیا اگر آپ کا اس سے زیادہ ہے تو آپ کو فیدہ ہو بھی ہوگا اور آپ کو ایکسٹر مارکس ملیں گے سکینڈی ہائی سکینڈی اس میں بھی اے بی اے سی اور سیکنڈ ڈویزن اے جو ہے اس میں بتا پہلے میں نے بتا دی تھی بیس سے پچاس اور خواتین کی بیس سے پچپس سال ہے سٹیپن اس میں یہ ہے کہ پرائمری والوں کو دیا جائے گا اور ہائر اس کینڈی والوں کو تیس ہزار دیا جائے گا مطلب ماسٹر والوں کو تیس ہزار دیا جائے گا اب اپلائی کیسے کرنا اپلائی کرنے کے انہوں نے یہاں پہ طریقہ بتایا ہوا اور یہ افیشل ویب سیٹ کا اوپر لنک دیا گیا اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سی نیچے چیزیں بتا دوں کہ اس کا جو ہے فرس جولائی کو ایڈ آ چکا ہے آپ اس پر کراس کر دیں جائے اب بات آتی ہے سیکنڈ سٹیپ یہ ہے سمیشن آف اپلیکیشن اب آپ کی پندرہ تاریخ کو آپ نے جو ہے یہاں پہ آکے اس کے اوپر کلک کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گے پندرہ تاریخ کو تو آپ کے سامنے جو ہے ایک ویب سیٹ اس کے اوپر جو ہے ایک پٹی اوپر آپ کو لکھ بھی نظر آئے گی آپ نے اس کے اوپر جو ہے کلک کرنا ہوگا ٹھیک ہے آپ اس کو فیل کریں گے آل این اپلائی ہوگا اور آپ کی اپلیکشن سب میٹ ہوگی دو دن کے بعد پھر جی آپ کو انٹروو کے لیے پلایا جائے گا اور وہاں پہ آپ جو ہے میری لسٹ کا بھی آپشن آ رہا ہے آپ نے میری لسٹ چیک کرنی ہے انیس جولائی کو پھر انٹروو ہوگا آپ کا بیس اور بیس سے لے کے چار اگست تک جو ہے آپ کا انٹروو چلتا رہے گا جو تقریبا کہہ سکتا ہے دس سے پندر دن انٹروو ہی ہی آپ کے چلیں گے اس کے بعد پھر آپ کو لاس پر ایک لیٹر دیا جائے گا انٹرنشپ لیٹر جو پانس اگست تک آپ کو ملتا رہے گا اس کے بعد اگر آپ کو نہیں ملتا لیٹر آپ تو آپ خود جا کے سکول والوں سے پتہ کریں گے جس سکول میں آپ نے پلائی کیا کہ جی ہے اب تک لیٹر کیوں نہیں ملا میرا ٹھیک ہے آپ کا میری لینکہ بن چکا ہے لیٹر نہیں ملا تو آپ نے وہ پتہ کرنا ہوگا وہاں پہ جا کے تو یہ چیز وہاں پہ ہے اب یہاں پہ جی آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں پہ کچھ چیزیں یہ انہوں نے واضح بتائی نہیں ہے ان کے یہ ان کا ایڈوٹائزمنٹ ہے دوبارہ اپلائی کرنا کا موقع نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے ابھی جو ہے انہی شہرز والے لوگ جو ہے میں کہوں گا کہ وہ اپلائی کریں اور اگر باقی شہرز کی بھی اپشن آ جاتا ہے وہاں پہ ابھی تو یہ ایڈوٹائزمنٹ پہ یہ آ رہے ہیں اگر آپ اپلائی کرتے ہوئے وہاں پہ باقی شہرز بھی آ جاتے ہیں تو پھر آپ نے لازمی اپلائی کر دینا ہے شاید وہ انہی شہروں کو بھی وہ کہہ رہے ہو شاید بعد میں ان کا بھی وہ پروسس کر دیں لیکن آپ نے جو ہے اگر آپ کا ب رشان نہیں ہونا کچھ ہی یہی کہوں گا کچھ ہی دن پاس بلکہ ایک منت بعد آپ کا شہر بھی آ جائے گا جس میں وہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہوں گے لیکن فیلال آپ نے اپلائی لازمی کرنا ہے اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ اردو میں سب کچھ بتائی گیا ہے نیچے یہ ساری اٹرائزمنٹ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سب کچھ آپ کو یہاں پہ بھی ڈیٹیل مل جائے گی کہ کتنی کتنی سیٹس آمیہ والی نہیں ہے خان سیالکورٹ اور سیالکورٹ رہی ہیار خان دی جی خان یہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ بتائے گی اور یہاں پہ انہوں نے سارا پروسیزیاں بھی بتایا ہوا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سکینڈی ہائی اسکینڈی کا انٹرو کب تک ہوگا کب میرل لسٹ لگے گی تو ساری ڈیٹیل یہاں پہ موجود ہے تو فیلال ابھی ہم میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اپلائی کرنے کی کیا کرنا ہوگا یہاں پہ آپ کو اپلائی کا لنک نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے یہاں پہ کلک کریں گ دیکھیں کہ یہاں پہ آ رہا ہے ابھی میرل لسٹ کا ساری ڈیٹیل بتائی گیا ہے تو جیسے ہی پندرہ تاریخ سٹارٹ ہوگی تو یہاں پہ ایک پٹی چل پڑے گی یا یہاں پھر ایک اپشن آ جائے گا کہ آن اپلائی تو آن اپلائی پہ آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہوگا اگر نہ بھی آ رہا ہو تو میں آپ لنک چینج کر دوں گا وہاں پہ آپ بیسی یہاں پہ آ کے دوبارہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک نظر آ جائے گا یا میں ویڈیو بھی بنا دوں گا اگر آپ کو سمجھ نہ آنے والی کوئی بات ہوئی اس میں کہ مشکل پروسسس ہوا تو میں آپ کو ویڈیو بھی بنا دوں گا لیکن فیلال آپ نے اسی لنک پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا ایک لکھا والا یا تو ایک پٹی چاہ رہی ہوگی یا پھر یہاں پہ لکھا ہوگا کہ آن اپلائی کلک کھیئر اسٹی آئی جو آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے آپ کو ایک فارم آئے گا آپ نے اس فارم کو فیل کرنا ہے فارم فیل کر کے آپ سمیٹ کر دیں گے اس کے بعد پھر آپ نے وہ میرٹی ہے میرٹی ہے میرٹی یا وہ سلیک کر لینا ہے ساپر اس وقت ہے کسی ایک سیلیکٹ تساک کرنا آپ نے سیلیکت کرنا ہے انٹرووب، فینل مارے لسٹ یا ای انٹرووب آپ کو سیلیکت کرنا ہے کہ اس پر پی انٹرووب اس کے بعد یہاں سے آپ سرچ کریں گے سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے ایک لسٹ آ جگہ گی کہ اس پر پروسیج کر رہا ہے تو اس طرح پھر آپ کے سامنے لیسٹ ہے کہ آپ اس کو ڈاللوڈ کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا اس کا جو ہے سمپل سا ایک پروسیجرہ تو جو آپ کو نظر آ جائے گا اور سمجھ بھی آ جائے گی نہ ہی سمجھ ویسے بھی آپ کے لوگوں کے ساتھ میں پندرہ تاریخ کو بھی ایک ویڈیو شیئر کر دوں گا فارم کے حوالے سے لیکن آپ نے یہ مائنڈ میں رکھنا ہے گو ویڈیو جو مرضی کہہ لے آپ نے اس کا جو فارم جو آئے گا یہاں پہ اپلائی کرنے کا جو سٹارٹ جو اپلائی یہاں پہ شروع ہوگا وہ پندرہ تاریخ کو شروع ہوگا تو پندرہ تاریخ ہم نے مائنڈ میں رکھنی ہے اور اس کے بعد پھر ہم ملتے ہیں اسی دن ہی آئے ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ یا پھر اس کے بعد ملتے ہیں کوئی بھی ایش ہوا تو فیلال اتنے ہی اب تک اپنے خیرے کی گا اللہ حافظ